اسلام علیکم جی کل صبح صبح میں نے ایک چھوٹا سا آلو چکن کا پراتھا بنایا بہت کرسپی مزے کا بنا تھا یہ اور ہم اپنے عید کے لیے بکڑے بھی لے آئے گھر میں اور جو ہے میں نے رات کے منیوں کے لیے میرا فاسٹ فوڈ کا آج تھجڑے کا دن تھا تو میں نے اربک شور میں کی تیاری کی تھی وہ جلدیل دی میں کی تھی تو میں نے کافی کچھ ایسا تھا فلافل گرہ جو سوچا ہوا تھا وہ نئی میں بنا سکی لیکن انیویز جو اس کو مرینیٹ کرنے کی کلپ تھی وہ میں ر دسکرپشن میں آپ کے ساتھ اس کے مسالے شیئر کر دوں گی اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے گھر میں اگر ٹکہ مسالہ یا تندوری مسالہ کوئی بھی اس کا برینڈ کا پڑا ہوا ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو گھر سے جو لال میرچ کٹی لال میرچ حلدی اور جو ہے زیرہ پوڈر دھنیا پوڈر اور لال میرچ کٹی بھی لال میرچ ٹھیک ہے اور نمک تو اف کورس ہوگا تو یہ سب بھی آپ نکس کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ٹکہ یا تند مدھوری مسالہ ہوگا تو وہ بھی ایڈ کرنے سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور تھوڑا سا دہیں تین چار چمچ اس کے ساتھ میں نے یہ سیلڈ بنا لی تھی اس میں ٹماٹر پیاز اور میں نے کھیرہ لیا تھا تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سے میں نے مکس ہرپج ڈالے تھے اور میں پاس چیومک پوڈر پڑا ہوا تھا جو کہ ایرابک پوڈر ہوتا ہے سیلڈز میں اور چکن وغیرہ میں دلتا ہے کافی ان کے کھانوں میں یوز ہوتا ہے وہ وہ ڈالا تھا میں نے اور ل اس کو مکس کر کے آپ اس کو رکھ دیں فریج میں چل ہونے کے لیے تب تک آپ چکن کو گریل کرنے گریل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نون سٹک فرائی پین میں بھی اس کو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہومس کی تیاری کی میں نے ایک کین جو ہے بوائل چنوں کا کیونکہ میں بھول گئی تھی رات کو چنے بگونے تو میں نے بوائل چنے منگوا لیے تھے یہ کین اور اس کے اندر ڈالا اولیف آئل ایک ہری میرچ ایک ٹیبل سپون میانیز ڈالی تھی اور تکنے تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کریم ڈالی تھی تہینی سوس میرے پاس تھی تو میں نے وہ ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ڈالے تھے اگر آپ کے پاس تہینی سوس نہیں ہے تو آپ تل اور آلیف آئل سے پیسٹ بنا لیں اس کی کوئی کوئی کوئنٹیٹی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی آپ اس کو اندازے سے جب اپنے اس میں سپائس مکسچر میں ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوس بنتی جارہی ہے اس میں آلیف آئل زیادہ ڈالتا ہے اچھا ہومس میرا ریڈی تھا اور اس کے اوپر بھی میں نے ایکسٹرا آلیف آئل ڈال دیا تھا چکن کو سٹرپس میں کٹنگ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ فرائز بھی میں نے بنا لیے تھے وہ بھی میپس فروزن پڑے ہوئے تھے اور ٹوٹیلا ریپس بھی میں نے فریز کر کے رکھی بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی میں نے اسی چکن کے اوپر اسی آئل میں چکن کے آئل میں میں نے گرل کر لی تھی اسے تھوڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے اب آپ شورما کی اسیمڈنگ کر لیں گے اپنی مرضی سے میں نے اس میں ہومس کے علاوہ اور کوئی سوس نہیں ڈالی تھی اگر آپ چاہیں کیچپ بغیرہ مارنیز کچھ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایرابک سٹائل ہے تو اس میں ایک گارلک سوس ڈالتی ہے لیکن وہ میں نے بنائی نہیں تھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا جبکہ ہومس کے اندر میں نے گارلک ڈالا تھا تو وہ تھوڑا سا فلیور اس کا زیادہ ہو گیا تھا اس وجہ سے مجھے دوسری کسی سوس کی ضرورت نہیں پڑی تھی ہومس کی اور باقی سب چیزوں کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی اور اسیمبلنگ میں آپ اپنی چوئیس کے حساب سے سیلڈ فرائز اور چکن کی کوئنٹیٹی کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے رات کو فری ہو کے تھوڑے سے اپنے لیے زیرہ بسکٹس بنائے تھے اور کیونکہ میری بہنیں بھی بہت پسند کرتی ہیں تو سب مجھے کچھ نہ کچھ آرڈر دیتے ہی رہتے ہیں کوکیز کے لیے ڈیفرنٹ فلیورز کے لیے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کے زیرہ بسکٹس اور کیجو بسکٹس اس کے علاوہ میرے چوکلر چپ کوکیز بھی ہیں ان سب کی ریسپیز اویلیبل ہیں وہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے مینگو کا ملکشک بنایا تھا اس کے اندر کنڈینس ملک اور دودھ ڈالا تھا اگر آپ اپنے مینگوز کو فریز کر لیں اس کا پلک نکال کے تو بہت اچھا ٹھک ٹکچر کا ملکشک بن جاتا ہے آئی ہوب کہ آپ سب کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میری ریسپیز پسند آئیں تو آپ ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے ٹک ٹوک اور انسٹاگرام پہ بھی فولو کیجئے گا بسکٹس کو میں نے شیپ دیکھے تھوڑی دیر کے لیے فریز کر لیا تھا اتنا کہ وہ اپنی شیپ ہولڈ کر لیں اور پھر ان کو بیک کر لیا تھا اوون میں میں نے پری ہیٹڈ اوون میں تقریباً نائن ٹو ٹین منٹس کے لیے اینڈ اینڈ پہ آکے آپ نے ایٹ منٹ کے بعد اس پہ نظر رکھنی ہے کیونکہ اس کی جو ہے ایجیز بہت جلدی گولڈن ہو جاتے ہیں بلکل لائٹ کلر ہو تو آپ اس کو کورنرز اس کے جب لائٹ ہوں تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑے سے نکالے تھے اپنے ماما کو دینے کے لیے باقی میں نے دونوں جارز میں ڈال لے تھے ایک اپنے سائٹ ٹیبل کے لیے ایک اپنے ہزبن کی سائٹ ٹیبل کے لیے اللہ حافظ